نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے ڈوکیومنٹس پر کیسے لیمینیشن کر سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس کوئی بھی لیمینیشن مسین ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں میں ڈوکیومنٹس پر لیمینیشن کرنے والا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لیمینیشن سیٹ لے کے آپ کو اپنے ڈوکیومنٹس کے برابر اس کے سائز کی لیمینیشن سیٹ کاٹ لینی ہے کینچی کے دوارا اور جب آپ اس کو کاٹ لیں گے تو اس کو آپ کو کچھ اس طریقے سے فولڈ کرنا ہوگا جس طریقے سے میں فولڈ کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ کو فولڈ کرنا پڑے گا اس طریقے سے آپ انگوٹے سے فولڈ کر لیجئے گا یہ انگوٹے سے فولڈ ہو جائے گی اس کے بعد میں اپنے دوسرے ڈوکیمنٹس کو بھی لیمنیٹ کرنا ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے آپ فولڈ کر سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی ڈوکیمنٹس ہے تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس ہلکا پیپر ہے تو پچاس مایکرون کا آپ لیمنیشن سیٹ یوز کیجئے گا اور اگر کوئی تھکنیس بھاری تھکنیس کا موٹا پیپر آپ کے پاس ہے تو اس کے لیے جو ہے اسی مایکرون آتا ہے ایک سو بیس مایکرون لیمنیشن پیپر آتا ہے لیمنیشن رول آتا ہے اسے آپ یوز کر سکتے ہیں سائز کے حساب سے الگ الگ لیمنیشن سیٹ اور لیمنیشن رول آتے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں کٹنگ کر رہا ہوں اور آپ بھی اسی طریقے سے کٹنگ کر کے آپ اپنے ڈوکیمنٹس پر لیمنیشن کر سکتے ہیں میں پچاس مایکرون کا لیمنیشن رول یوز کر رہا ہوں جو کی اس اے فور پیپر ڈوکیمنٹس کے لیے کافی ہے نا زیادہ بھاری ہے نا زیادہ ہلکا ہے کیونکہ ہلکے پیپر کے لئے آپ کو ہلکی لیمینیشن سیٹ یوز کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اور میں ہلکی لیمینیشن سیٹ اس وقت یوز کر رہا ہوں اور اس طریقے سے فولڈ کرنے کے بعد آپ لیمینیشن کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ کو دوکیمنٹس فولڈ کرنا ہوگا لیمینیشن پیپر پر تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا لیمینیشن جو پیپر ہے اس کو میں نے فولڈ کر دیا ہے تب تک ہم مسین کو آن کر کے گرم کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کر دیا ہے اور اب یہ دو تین ڈوکیمنٹس جتنے بھی ہیں ان سب کو میں آپ کو لیمینیشن کر کے دیکھاؤں گا اس ویڈیو کے بعد آپ کو لیمینیشن کی کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی عوشتہ نہیں ہوگی اس طریقے سے آپ ہاتھ رکھ کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری لیمینیشن مسین گرم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھے گا میں نے جو ہے انٹری کرا دی ہے ڈوکیمنٹس کی لیمینیشن مسین میں اور اس طریقے سے جو ہے لیمینیشن ہو کر ڈوکیمنٹس ہمارا باہر کی طرف آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیس بورڈ پہ آپ ٹیمپریچر جو ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ڈوکیمنٹس کی تھکنیس کے حساب سے یہ آپ دیکھے گا لیمینیشن ہو کر تیار ہو چکی ہے ہماری تو دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا لیمینیشن جو ہے آپ اپنے ڈوکیمنٹس کی تھکنیس کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ڈوکیمنٹس کی تھکنیس ہلکی ہے کم ہے تو آپ ٹیمپریچر کو ہلکہ رکھئے گا اگر ڈوکیمنٹس کی تھکنیس جیادہ ہے موٹا ہی زیادہ ہے ڈوکیمنٹس کی رہی ہے کوئی زیادہ آپ کو پرابلم نہیں آنے والی ہے ایک دو بار کی پریکٹس میں ہی آپ اچھے سے سیکھ جائیں گے آپ کو کوئی بھی دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آپ دیکھئے گا میرے جو ہے دونوں ڈوکیمنٹس پر لیمینیشن ہو چکی ہے اور اس طریقے سے آپ اپنے ڈوکیمنٹس کی لیمینیشن ہونے کے بعد کینچی سے اپنے ڈوکیمنٹس کی کوئی ڈوکیمنٹس کٹ نہ جائے اس لیے بہت ہی سمجھداری سے اور بہت ہی دھیان سے جو ہے ڈوکیمنٹس کی کٹنگ کیجئے گا بہت ہی پیار سے تاکہ کوئی لاپرواہی نہ ہو یہ دیکھے گا اس طریقے سے کٹنگ آپ کر سکتے ہیں کہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں آنے والی ہے اور اس طریقے سے میں نے دوسرے ڈوکیمنٹس کی بھی کٹنگ کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھے گا اس طریقے سے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں دوستو کوئی آپ کو پروبلم نہیں آئے گی تو دوستو امیل کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو دوستو میں شیئر کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اس چیز کا آپ دھیان نکھے گا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو لیمینیشن رول سے سمبندیت لیمینیشن سیٹس کی جانکاری اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا تب تک میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو میری لیمینیشن کے ریگارڈنگ ہی آپ کو پروائیڈ میں کراتا رہوں گا اور میرے اس ٹیکنیکل چینل پر اس طرح کی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیمینیشن رول ہے یہ نو انچی میں آتا ہے تاکہ جو آپ کے چھوٹے سائز کے ڈوکیمنٹس اس پر آپ کر سکتے ہیں یوز اور یہ بارے انچ کر لیمینیشن رول ہوتا ہے جو آپ کے ڈوکیمنٹس کی جیادہ چوڑائی ہوتی ہے تو اس پر آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان